السلام علیکم میں امیر سلطان اچھا آج ہم جرنل دسکشن کرتے ہیں کہ میں نے کرونا وائرس کے سٹیسٹک پر بہت ساری بات کی تھی لیکن یہ ایک سپین نہیں کیا تھا کہ بھئی مریض کتنی ایج کیٹیگری کی لوگ اس میں موجود ہیں اور کون کون سے لوگ جو ہے اس میں موجود ہیں تو آج میں ڈیٹیل دسکشن آپ لوگ کے ساتھ کروں گا کہ میرے پاس ہر اس انسان کیلئے اس کے جو سوالات تھے اس کے ذہن میں اس کے لئے میرے پاس جو بات موجود ہے تو میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ بھئی جو لوگ سوچتے ہیں کہ کرونا وائرس سب جو ہے بوڑی لوگوں کو ہوتا ہے تو وہ غلط ہے جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی اور مریض ہوتے ہیں ان کو کرونا وائرس کا نام دیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے تو آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں میں ڈیٹیلی کے ساتھ بتاؤں گا اور مریض کیا کہتے ہیں کہ بھئی مجھے پہلی ہوا کیا تھا کہ اس کے بعد کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ٹیو آیا تو جو لوگ اس میں کہتے ہیں کہ بھئی صرف بھوڑی لوگ اپ ایکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ غلط ہے اس میں ہمیں کیونکہ میری یہ ریسپانسی بیٹی ہے کہ میں اپنی بریزوں کی جتنی بھی کانفیڈنشیلیٹی ہو جیلے ڈیٹیلز میں کانفیڈنشل رکھوں اس کو پرائیویسی میں سب میں آپ لوگ کے ساتھ ایج گروپ کے بھئی ہمارے پاس پچیس سال تیس سال پینتیس چالیس پینتیس پچاس ساتھ ستر اسی سب ایج گروپ کے لوگ سب کو جو ہیں کرونا وائرس کو چکا ہے اب یہ اس کی اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے کہ بھئی یہ کس سے لگا ہے کتنی کونٹیٹی میں لگا ہے اس کے وائرس کی جو یعنی میرے اگر میری باڈی میں جو ہے وہ باروہ تیرہ دن چھل رہا ہے اس کا تو یہ پیک پہ ہیں اگر یہ کسی کو بھی لگے گا تو اس کی انفیکشن جو سیمٹمز ہے وہ بلکل ایکسپلوڈ ہوگا بہت زیادہ سیمٹمز ہوں گے اس میں تو یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھی کس سے آپ کو جو ہے انفیکشن لگا ہے کتنی تعداد میں لگا ہے تاکہ اس کی شدت کتنی ہوگی سامنے والے میں تو جو لوگ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ بھی ایج گروپ کے لوگ اس میں موجود ہے وارڈ میں تو جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی کورونا وائرس سے بوڑے کو ہوتا ہے وہ خلق ہے بوڑے لوگوں کو ہوتا ہے ان کی ایمینوٹی کا مہور ہوتا ہے ان کو زیادہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ بوڑے ہوتے ہیں ان کو اور بھی ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ صحیح بات اسی وجہ سے ان کے جو سروائیول کے چانس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں آئی سی او میں آئی سولیشن وارڈز میں امرجنسی میں جن کی سیمٹمز ہیں علامات وہ کمزور ہوتے مطلب یہ کہ اب اسٹارٹ ہوئے ہیں ان کو بخار فلو یہ سی مو کا ذائقہ چلا جانا یہ چیزیں ہیں ان کو اگر شروع ہوئی ہے اور وہ اسپتال جاتے ہیں اسپتال جیسی داخل ہوتا ہے ان کی علاج ہو جاتی ہے وہ بالکل ٹیک ٹاک دو تین دن میں ٹیک ٹاک ہو کے گھر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگ ان کو گھر میں چھپاتے ہیں یعنی اگر میں چھپاتا ہوں کہ مجھے کرونا کے علامات شروع ہے اس کے وجہ کہ مجھے ہسپتال لے جائیں گے میں نے اگر اس کو چھپایا تو میں اپنے پوری اگر گھر میں رہتا ہوں تو پوری گھر کے لوگ اس کے وجہ سے انفیکٹڈ ہو جائیں گے ان کی چانسز ہوتے ہیں کیا اچھا اس میں جو ایک بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں ان کی ریسیپٹرز یعنی اس کے کینچنے والی جو کی فیبلیٹی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی تو بچوں بچوں کو جہیں اس کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں نہیں لگتے بچوں کو اگر لگتے بھی ہے تو ان کے سمٹم بہت زیادہ ٹمپریچر صرف آجاتا ہے یا فلو کانسی آجاتی ہے بس تو پھر جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی کرونا وائرس کا مریض کسی نہیں دیکھا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی ہم نے ایک نہیں سینکڑوں مریض ہم نے دیکھی جوان جوان مریض میڈل ایج کے لوگ دیکھے ہیں ہم نے روڑ ایج کے لوگ دیکھے ہیں تو اگر آپ اس کو مزاق لیتے تو مزاق نہیں لیو کیونکہ مریضوں کے جو حالات ہوتی ہے جو وینٹیلیٹر اور سی پیپ کے جو مریض ہوتے جو اکسیجن اپنا پورا نہیں کر سکتے ان مریضوں کی تعداد یعنی ان کی جو علامات ہیں کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دل دکانی والی کنڈیشن ہوتی ہے سیدو ہسپتل جو ہے اگر میں آپ کو بتا دوں سیدو ہسپتل کے جو ایڈمنیسٹریشن ہے بھئی وہ دن رات لگے ہوئے ہیں سب مریضوں کو پیسلیٹر کرنے کے لیے جو سرویسز دے رہے ہیں وہ چیزیں جس میں جو گورنمنٹ کی سپلائیز ہیں یعنی مریض سے جو ہے ایک روپے کا چیز بھی نہیں سارے سرویسز جو ہے وہ کون دے رہے ہیں وہ ہسپتل کے ایڈمنیسٹریشن دے رہے ہیں اور جو نرسز ہیں اور ڈاکٹرز وہ پوری راج جو ہے یہ اس جون کے مہینے میں جو ہے یہ کور دو دو تین کور سے مریضوں کے لیے لگے اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا آپ تنخواہ لیتے ہیں تو تنخواہ تو وہ لوگ بھی لیتے ہیں جو لاک ڈاؤن کے وجہ سے کوئی کام نہیں جائے وہ لوگ بھی تنخواہ لیتے ہیں تو اگر آپ کسی کی جو محنت ہے کسی کی ڈیلیگیشن ہے کسی کی خربانی ہے اگر آپ ایک چیز سیلیبل کرو گے بھئی آپ تنخواہ لیتے ہو تنخواہ لوگ وہ لوگ بھی لیتے ہیں جو گھروں میں چار چار پانچ پانچ مہینے سے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کرتے پھر بھی سرکار سے تنہا جاتے ہیں تو یہ ہماری قربانی ہے ہماری نرسل اور ڈاکٹرز کی قربانی ہے جن کو آپ لوگ انہیں اگنور ہی نہیں کرتا ہے کہ بھئی بارہ بارہ گھنٹے ایک انسان جو ہے پانی نہیں پیتا کانا نہیں کھا سکتا صرف اس لیے کہ بھئی اپنے آپ کی سیبٹی ویسے اور مریض کو جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کروا سکے یہ ساری چیزیں جو پہنتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے تو ان کی بہت بڑی حمد ہوتی ہے کہ وہ اس گرمی میں جون کی گرمی میں یہ چیزیں پہن کے مریض کا خدمت کریں اور میں آپ لوگ کو خود بتا دوں پرسن کہ بھئی سیدو ہاسپٹل میں جس طرح مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے مجھے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں اتنے بہترین سرویسز جو ہے وہ پیشن کو کبھی نہیں ملے ہوں گے ہمائی ne forleo دل پیشن ہمتہ ہمتہ